محمد و آل محمد سلام علیکم ایک شخص ہے جو صحابی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس کا نام ہے محمد ابن زید شہام یہ کوفے کا رہنے والا ہے یہ مدینہ آیا اور مسجد میں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا مسجد سے فارغ ہو کر گھر گئے اور اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن زید کو بلا کے لے کر آؤ گھر پہ غلام گیا مولا کا پیغام دیا محمد ابن زید جو ہے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو جب آیا تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اصل یہ کہتا ہے کہ مولا یہاں پر کوئی جگہ ایسی رہ گئی ہے جو آپ کے محبوں کے لیے امن کی جگہ ہو جہاں پہ آپ کے محب جو ہیں وہ بہترین طریقے سے رہ سکیں کوئی ایسی جگہ ہے سوائے کوفہ کے تو مولا پھر پوچھتے ہیں پھر بھی مجھے بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے ارز کی کہ مولا میں کوفہ سے آیا ہوں مولا فرماتے ہیں کوفہ میں کسی کو جانتے ہو کہاں ہاں میں وہاں پر بشیر نامی شخص سے واقف ہوں مولا نے فوراں پلٹ کس سے پوچھا یہ جو شخص بشیر جسے تو کہتا ہے تو واقف ہے یہ تیرا خیال رکھتا ہے تیرے ساتھ کیسا سلوک ہے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے تو محمد ابن زید کہتا ہے کہ نہیں مولا یہ بہت سخت مزاج ہے یہ خیال نہیں رکھتا تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو صلح رحمی کرے اور دوسروں کے کام آئے اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کوئی رات ایسی نہیں میری گزرتی کہ جب تک میں کسی کی مشکل کو حل نہ کروں کسی کے کام نہ آ جاؤں کوئی شب میری کسی کی حاجت پوری کیے بغیر نہیں گزرتی مولا فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کتنا مال ہے تو یہ کہنے لگا مولا میں غریب آدمی ہوں میں پاس تقریباً دو سو جو ہیں وہ دینار ہیں کہ دو سو درم میرے پاس ہیں مولا نے وہ درم اس سے دو سو لیے اور اس کے اندر تیس درم اور دو دینار ایڈ کیے اور مولا نے فرمایا کہ رات کا کھانا تم میرے گھر آکے کھانا وہ آیا مولا کے گھر رات کا کھانا کھایا واپس کوفہ کی طرف چلا گیا اگلے سال پھر جب یہ مدینہ آیا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ حج پہ آیا تھا دوسرے سال جب نیا آیا اگلے سال پھر حج پہ یہ جب آیا تو اس نے مدینہ چکر لگایا لیکن جب مولا کو پتہ چلا کہ یہ پھر محمد ابن زید مدینہ آیا ہے لیکن مولا کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا مولا نے اپنے کوئی غلام کو بھیج کر اس کو بلایا اور بلا کے جب یہ آیا مولا نے دریافت کیا کہ بتا کہ تُو نے مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے تُو نے ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے تو اس وقت یہ محمد ابن زید کہتا ہے کہ مولا کہ آپ غلام مجھے بلانے نہیں تھا یا اس وجہ سے میں کوئی مطلب یہ کہ اس کو کوئی بات نہیں ملی کوئی بہانہ نہیں ملا تو اس لئے یہ کہا کہ مولا آپ کی طرح سے غلام نہیں آیا اس لئے میں نہیں آیا تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ جتنے دن تُو یہاں پر ہے مدینہ میں تُو یہ سمجھ کہ میں ہی تیرا غلام ہوں یہ جناب امام صادق علیہ السلام کا محب ہے حقیقی چاہنے والا ہے جس سے مولا اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اتنی آجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب وہ پردیسی ہے کسی چیز کی ضرورت ہے کوئی پریشانی ہے تو بلا جھجک مجھ سے مانگ لینا اور جتنے دن یہاں پر رہو گے کھانا تم میری طرف سے کھاؤ گے اس نے کہا مولا کا جو حکم میں ایسے ہی کروں گا تو اس وقت امام نے پوچھا بتا کوئی ایسی ضرورت تیری جو تم اس سے بیان کرنا چاہے تو اس نے کہا کہ مولا کیا بتاؤں آپ کو کہ غربت ایسی میرے پلے پڑی ہے کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ دی بڑے جتن کرتا ہوں غربت نہیں جاتی تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ایک دعا تعلیم دی جس کو دعا ماہ رجب کہا جاتا ہے اور آخر اس ویڈیو کے آخر میں وہ دعا بقاعدہ جو ہے وہ آپ کے لئے پیش بھی کی جائے گی مولا نے اس کو یہ دعا لکھوائی اور بیان فرمایا مولا فرماتے کہ اگر کسی کا دس سال سے مقدر خراب ہے مالی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں تو اس ماہ دعا رجب کو پڑ لے اور یہ صرف رجب کے مہینے کے لئے مقصوص نہیں ہے جب بھی کسی کو ضرورت ہے اس کی بندہ تلاوت کرتا جائے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا کہ یہ ماہ رجب کی دعا ہے اس کی تعلیم دی مولا نے اور فرمایا کہ یہ پڑ کہ پروردگار تیرے لئے رزق کو وسی کر دے گا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جتنے پریشان حال مومنین ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جتنے بے روزگار مومنین ہیں سب کو برسر روزگار پروردگار فرمائے اور جتنے پروردگار کا رزق کمارے ہیں کھا رہے ہیں پروردگارہ سب کے رزق حلال میں وسط اور برکت عطا فرمائے ہم سب کو پروردگارہ صحیح معنوں میں سیرت محمد اور علی محمد علی مسلم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من نرجو لكل خیر وَمَنُ سَخَطَهُ عِندَ كُلِّ شہر یا من یعطی الكثیر بالقليل یا من یعطی من سألا یا من یعطی من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمه اعطنی بمسألتی ایات جمیع خیر الدنيا وجمیع خیر الاخرہ واسرف عنی بمسألتی ایات جمیع شر الدنيا وجر الاخرہ فانه غیر منقوس ما اعطایه وزدنی من فضلك یا كریم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار برحمتک یا ارحم الراحمین موسیقی 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 موسیقی